ہیلو دوستو ہمارے چینل کاروانیز آئکا میں آپ سبی کا ویلکم ہے آج ہم بنائیں گے آلو کے پراتھے آلو کے پراتھے بنانے میں بہت زیادہ ایزی ہوتے ہیں آپ ایک بار سے ضرور ٹرائے کریں آلو کے پراتھے بنانے کے لئے ہمیں چاہیے آدھا کلو کے آس پاس گیہوں کا آٹا اور پانسو گرام کے آس پاس اُبلے ہوئے آلو اُبال کر چھیل لیں اسے ایک کپ کے آس پاس ہرا دھنیا اسے میں نے کاتا نہیں ہے کیونکہ اسے ہمیں پیسنا ہے ہری میرچ دس سے پندرہ اور لسون یعنی کی گارلک لوف لینا ہے آٹھ سے دس اور آئل لینا ہے پرائی کرنے کے لئے ایک گرائنڈر جار میں ہمیں میرچی اور اپنے لسون کی کلیاں اور ہرا دھنیا تھوڑا سا ہرا دھنیا لینا ہے پورا نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سا ہرا دھنیا لے کر اس کا بارک سا پیسٹ بنانا ہے پانی بلکل نہیں ڈالنا ہے سکھا سکھا سا پیسٹ بلکل اس طریقے سے بنانا ہے اب آٹے میں ایک ٹی سپون نمک ڈالنا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسے اچھے سے سوفٹ سا ڈو بنانا ہے بلکل ہی سوفٹ ہونا چاہیے جیسے ہم روٹی بنانے کے لئے آٹا گونتے ہیں اس سے تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے اب ایک مکسنگ بول میں ہم اپنے جو بوائل پوٹیٹوز ہیں انہیں ڈالیں گے اور اچھے سے اسے میش کریں گے آپ چاہے تو ہاتھ سے بھی میش کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہرا دھنیا اور جو ہم نے لسون اور مرچی کا پیسٹ بنا کر رکھا تھا اسے ڈالیں گے اور اس کے رنگ میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ہم نے آلو میں نمک نہیں ڈالا تھا اس لئے اس میں نمک ڈالیں گے اور پھر اسے اچھے سے مکس کریں گے بلکل ہی اچھے سے مکس کرنا ہے ہمارے آٹی کو گن کر تھوڑا سا ٹائم ہو گیا ہے اب یہ بلکل اور بھی اچھے سے سیٹ ہو گیا اب ہم اس کی پیڑے بنائیں گے چھوٹے چھوٹے جس طریقے سے آپ روڈی بنانے کے لئے پیڑے بناتے ہیں اس سے تھوڑا سا بڑا پیڑا بنانا ہے اور پھر اس میں تھوڑا سا سوکہ آٹھا لگا کر اسے فلیٹ سی پوری جیسا بنانا ہے اور پھر اس میں آلو کی فیلنگ کو ڈال کر سائٹ سائٹ سے سیل کرتے جانا ہے بلکل اس طرح میں دکھا رہی ہوں بلکل اسی طریقے سے سیل کرتے جانا ہے چاروں طرف سے گول گول گھوما کر سیل کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا سوکہ آٹھا لگانا ہے اس کے بعد پھراتھے بنانا ہے پھراتھا بناتے وقت یاد رکھیں کہ اسے بہت زیادہ نہیں دبانا ہے جس طرح ہم روٹی بناتے ہیں اس سے بھی ہلکے ہاتھ سے اسے بیلنا ہے ورنہ یہ پورا آلو باہر آ جائے گا اور پھراتھا تیل پی جائے گا اس کے بعد ہم اسے تبے پر رکھ کر دس سیکنڈ کے لیے میڈیم فلیم پر دونوں سائٹ سے سیکھ لینا ہے اور اس کے بعد ہی اس میں ہمیں آئل لگانا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں آئل لگائیں گے ایک سائٹ سے آئل لگا کر اسے دو سے تین منٹ تک پکنے دیں گے یعنی کہ فرائی ہونے دیں گے اور پھر اس کے بعد جب ایک سائٹ سے یہ گولڈن ہو جائے گا تب اسے پلٹ دیں گے دو سے تین منٹ ہو چکا ہے اب ہم اپنے پراتھے کو پلٹیں گے یہ دیکھئے بلکل پلٹنے کے بعد یہ ایک طرف سے ہو چکا ہے اب دوسری طرف بھی ہمیں اسے اتنے ہی دیر پکانا ہے جس طرح سے اس میں داگ آئیں بلکل اسی طرح سے گولڈن براؤن ہونے تک اسے پکانا ہے تک ہمارا یہ پراتھا ہو رہا ہے تک ہم اپنا دوسرا پراتھا بیل لیتے ہیں بلکل اسی طرح سے اگر آپ نے ہمارے دال کے پراتھے کی ویڈیو دیکھی ہے تب کو پتہ ہوگا پراتھا کیسے بیلنا ہے اب دیکھئے ہمارا پراتھا ہو چکا ہے بلکل پہلے ہی پراتھے کی طرح اسے بھی دونوں سائٹ سے دس سیکنڈ کے لیے سیکھ لیں گے اور پھر اس کے بعد اوئل لگائیں گے میں آپ کو دکھانے کے لیے ایک اور پراتھا بنا رہی ہوں بلکل اسی طریقے سے آپ کو بنانا ہے اس کے اندر فیلنگ ڈالنی ہے اور پھر ہلکے ہاتھ سے دبانا ہے چمچ سے بھی آپ دبا سکتے ہیں اور پھر سائٹ سے سیل کرتے جانے ہیں سائٹ سے آٹھے کو کھشتے ہوئے اور انگوٹے سے دباتے ہوئے اسے سیل کرتے جانے ہیں اگر آپ نے ہمارے دال کے پراتھے کی ویڈیو نہیں دیکھئے تو اوپر آئی بٹن کو پریس کر کے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں اسی طریقے سے اس میں سوکھا آٹھا دسٹ کرنا ہے اور پراتھے کو بنانا ہے باقی دو پراتھے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے آپ کو پراتھے بناتے جانا ہے یہاں پر میں نے ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ کر دیا ہے آپ کو بس یہ ہی کرنا ہے کہ پراتھے کو دو سائٹ سے سیکھنے کے بعد اوئل لگانا ہے پھر اسے ایک سائٹ سے گولڈن ہونے تک فرائی کرنا ہے اور پھر دوسری سائٹ پر بھی گولڈن ہونے تک فرائی کرنا ہے اور بن گیا آپ کا پراتھا آپ کو اور کون سے پراتھے پسند ہے نیچے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں ہم اس کی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچائیں گے تو بن کر تیار ہے ہمارا آلو کا پراتھا آپ اسے بنا کر ضرور ٹرائے کریں اور نیچے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا پراتھا کیسا بنا اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں پھر ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ